اگر ڈبلیو کے بعد نا آر اور ایچ آجائیں اگر یہ ورڈ ہے ڈبلیو ٹھیک ہے اس کے بعد آر اور ایچ یہ چیز ہم اچ پڑھتے ہیں اگر یہ والے ورڈ آجائیں تو کیا ہوگا کہ جو ڈبلیو کی وائس ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کی وائس سائلنٹ ہو جائے گی مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ ڈبلیو آر آئی ایس ٹی ریسٹ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ نا ڈبلیو آر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ والا آرہا آگیا تو یہ جو ریسٹ ہے جو ان کے اسے ہم ڈبلیو ہے یہاں پہ یہ سائلنٹ ہو جائے گا تو ہم اسے کہیں گے ریسٹ اب اس ٹھیکی سے رینچ او ورڈ ہے رینچ ڈبلیو آر این سی ایچ اب یہاں پھر دیکھیں یہ رینچ آگیا اب ایک اور ورڈ آپ جیسے ہم نے پڑھتا ہے فیمس ورڈ ڈبلیو آج فیملی کا ہوز اب یہ ورڈ کچھ نا ہوز پڑھ دیتے ہیں ہوز نہیں غلط ہے یہ ورڈ کہ اگر دیکھیں کہ ایچ آئے ہوا ہے ڈبلیو کے فوراں بعد جب ایچ یا آر میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو ڈبلیو کے وائس جو آگیا وہ سائلنٹ ہو جائے گی اور سائلنٹ ہونے کی وجہ سے ہم اسی سے کہیں گے کہ یہ والا جو ورڈ ہے یہ ووز نہیں بلکہ ہوز ہے ہوز اب بھی دیکھیں ورڈ ایک اور ورڈ ہے ڈبلیو آج او آل ای ہول اب یہ ورڈ ہول ہے ہول ہول نہیں پڑھیں گے اس کو ہول پڑھیں گے اب ایک اور ورڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہوم کس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب یہ ورڈ ہوم ہے ووم نہیں ہے تو اسی حساب سے اگر ہم کہیں گے ایک اور یہ والا پوائنٹ آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ ڈبلیو کے بعد اگر ایچ ایچ آر آ جاتے ہیں تو ڈبلیو کی جو ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی اور اسی حساب سے جیسے دیکھیں شروع میں لکھا ہوا ہے ریسٹ ڈبلیو آر آئی ایس ٹی ریسٹ تو جو آر آیا ہوا ہے اس کے وجہ سے یہ سائلنٹ ہو گیا یہاں پہ ریسٹ میں اور یہاں پہ رینچ میں یہاں پہ ہوس ہول اور ہوم کے اندر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے مزید اس کے بارے ہیں پوائنٹ بتائے جائیں گے تو آپ اپنا خیال رکھیں اور اسے بار بار دیکھیں